اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اشرف امین آفی شیل کو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو حج پہ جانے والے ہیں کیا وہ قربانی ایک کریں گے یا ان کو قربانی دو کرنی پڑے گی ایک شخص نے یہی سوال دیوبن میں معلوم کیا تھا اس کا جواب میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو کافی رہنمائی ملے گی انشاءاللہ سوال کرتے ہیں کیا حاجی پر قربانی فرض ہے کیا اس کو دو قربانی کرنی ہوگی یا ایک ہی قربانی کہتے ہیں میرے والد صاحب نے حج پر جانے سے پہلے اپنی طرف سے قربانی کروانے کے لیے ہمیں پیسہ دیا ہے کیا ایسا کرنا درست ہے تو جواباً ارض ہے کہ جس شخص کا حج تمتو یا حج قران ہو اس پر حج کی وجہ سے قربانی واجب ہے اور اگر وہ صاحب نصاب ہے اور مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ میں پندرہ دن کے قیام کی نیت کر لے تو اس پر عید کی بھی قربانی واجب ہے اس کے بارے میں اختیار ہے خام مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ میں کرائے یا اپنے وطن میں کرائے آپ کے والد صاحب نے اگر حج پر جانے سے پہلے قربانی کرانے کے لیے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ ان کی جانب سے مالی قربانی کرا دیں حج والی قربانی یہاں نہیں ہو سکتی وہ مناہی میں ہوگی واللہ آلم دار رفتہ دار روم دیوبن